دوستو آز لگ بگ ہر کسی کے پاس فون ہے اس لئے یہ لازم ہی ہے کہ سبی فون پر باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کہ آپ کس ہاتھ میں فون پکڑ کر باتیں کرتے ہیں بائیں یا پھر دائی اگر دائی ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو آپ کے لئے ایک اچھی خبر ہے لیکن اگر بائی ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو ایک بری خبر ہے دراصل البورغ انیورسٹی نے ایک صود کیا جس کا انصار اگر آپ دائے ہاتھ میں فون پکڑ کر باتے کرتے ہیں تو فون میں سگنل بہتر رہتے ہیں اور کول کے سپرشتہ بیچ گناہ تک بڑھ جاتی ہے اس لیے اگر آپ کول کے دوران بہتر کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں تو فون کو بائے ہاتھ میں پکڑ کر باتے نہ کریں شود میں پایا گیا کہ فون میں جو انٹینہ ہوتا ہے وہ ٹرانس میٹر اور ریسیور پر نیر پر ہوتا ہے ایسے میں جو لوگ بائے ہاتھ سے فون یوز کرتے ہیں انہیں نیٹ ورک میں دکت آنے لگتی ہیں تو یا تو آپ سیدھے ہاتھ میں فون پکڑے یا پھر اسے ہینڈس فری موڈ پر لگا لیں آپ کو بہتر نتیجہ ملے گا اس کے علاوہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فون میں تو پوری سگنل ہوتے ہیں لیکن کول کرتے وقت پروبلم آتی ہے اس سیچویشن میں اپنے فون کو کچھ دیر کے لیے ایرپلین موڈ پر لگا دیں اور دوبارہ سے ریبوٹ کر لیں اس سے آپ کی سمسیت دور ہو جائے گی تو دوستو آپ کی ساتھ میں فون پکڑ کر یوز کرتے ہیں رائٹ یا لیٹ اور کیا آپ نے بھی کبھی ایسی پروبلم فیس کی ہے کمنٹ میں جرور بتائیں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیباد موسیقی